ارب پتیوں کی دولت میں مصنوع ذہانت کے ذریعے تیزی سے اضافہ سامنے آیا ہے اس سال اب تک سو ارب ڈالر سے زیادہ دولت رکھنے والے افراد کی تعداد بڑھ کر دس تک پہنچ گئی گزشتہ سال کے آخر میں ایسے افراد کی تعداد صرف پانچ تھی ذرائع کے مطابق ان دس افراد میں ایک فرانسیسی کے علاوہ باقی نو افراد امریکی ہیں جاپانیوں کا خیال ہے کہ کوویڈ وبا کے دوران ماسک استعمال سے لوگ مسکرانہ بھول گئے اگائیکو کمپنی کے جانب سے جاپانیوں کو مسکرانے کی تربیت دی جا رہی ہے مسکرانے کی تربیت خیال ذرا انوکھا سا لگتا ہے مگر جاپان کی ایک کمپنی اگائیکو میں ایک ایسی ہی انسٹرکٹر کائیکو کوانو ہیں جو مسکرانے کی بقاعدہ کلاس میں سکول کے طلبہ کو مسکرانے کا طریقہ سکھاتی ہیں یونان کشتی حادثہ میں گجرموالا سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے دینے سیمپلز لے لیے گئے ذراعقے مطابق ایف آئی اے کی فرانزک ٹیم نے 36 افراد کے اہل خانہ کے سیمپلز لیے ذراعقہ کہنا ہے کہ فرانزک کی ٹیم رات سے ایف آئی اے آفیس میں کشتی حادثہ کا شکار افراد کے اہل خانہ کے نمونہ جات لے رہی تھی پنجاب فرانزک ٹیم 36 افراد کے اہل خانہ کے ڈی اے نے لے کر لاہور روانہ ہو گئی ہے شیخ رشید نے کہا ہے کہ کراچی کے میر کے الیکشن نے آنکھیں کھول دی ہیں جس کی لاتی اس کی بھینس ہوگی پاکستان میں ضمیر فروشوں کی جگہ سر فروشوں کی ضرورت ہے سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز لاہی کی بعد از گرفتاری درخواہ زمانت پر فیصلہ سنا دیا گیا عدالت نے سابق وزیرالہ کے خلاف غیر قانونی پرچیوں کے کیس میں درخواہ زمانت منظور کر لی عدالت نے دس لاکھ روپے کے مچالوں کے عویز چودری پرویز لاہی کی زمانت منظور کی